جنہیں ہماری حیث سے بڑھ کے دنیاں اور اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ اپنے حبیب کے سکتے خیلطن باگ کے سکتے ان کی عالی باگ کے سکتے اللہ باگ ہمیں اسی طرح ہر آنے والے وقمی دور میں ادل مناد النبی ہمیں بنانے کی توفیق دے اور یہ وہ دن ہے جس پہ سب تم میں امام انبیاء خوش ہوئے اور ہر محق فضاء گونج اٹھی اور اس کا مفصل یہ بھی ہے کہ ہم مسلمانوں کو جتنے بھی اس دنیا میں ہیں تمام اشیاء میں ہمارے دنوں کی دھڑکن ہمارے دنوں کی جان اور نور سبا سرائپا سور اکونین حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم میں وعد صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمیشہ اسی چیز کا پیغام کیا ہے اللہ کے ذکر کا اور نبی باہت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اور اسی پیغام سے ہمارے دنوں کو اس میں ذات سے ملوگر بھی کیا تمام پرنس والے جتنے بھی اس دنوں میں ہیں ان کے لئے دعا وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے سکتے میں ان کو کامیابی کامیابی اتا فرمائے اور ہم سب کے تین میں دنیا میں آسل کے شابط کبھی اتا فرمائے اور میں لاہور کے تمام انجمان سنفرشان اسلام کے ذاترین کو مبارک بات بھی دیتا ہوں اور دعا بھی کرتا ہوں کہ انجمان سنفرشان اسلام کا جو پلیوٹ فام ہے وہ اس کے محبت ہے اس کے محبت ہے اس کے لفیم ہے اللہ تعالیٰ تمام سنفرشان اسلام کے تارکنوں کو اسی طرح حمد محبت اتا فرمائے سالے قریب امم آباد فاؤل دلہ شریف حضر جہیم بسم اللہ حضر حضر عزیزہ محترم ہم سب کی خوش قسمتی ہے کہ آج کے اس پرمسرت موقع پر ہم کشن عید ملاد النبی کے اس جلوس میں شریف ہیں اور اپنے اپنے حالے سے جو بھی کانٹریبوشن ہوتکتا ہے ہم کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس کابش کو قبول و منظر فرمائے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا اور پکا عمدی بنائے حضران محترم ہمارے مرشد کریم سیدنا ریعظمت گوھر شاہی مداز اللہ و آلی نے یہ تنظیم انجمن سرفوشن اسلام کی بنیاد رکھی جس کا مقصد یہی تھا کہ تمام انسانیت کے قلوب میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو پیدا کیا جائے تو آج یہ تنظیم گلی گلی کچھے کچھے محفلِ ذکر و نات سجا کر اللہ کی اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت لوگوں کے دلوں میں اوجا کر رہی ہے ہمارا مقصد صرف اور صرف لوگوں میں اتحاد اور اخوت بائیچارہ اور اصل مومن کی جو پہچان ہے اس کو پیدا کرنا ہے ہم کسی فرقے میں کسی فرقے کی پیروائی نہیں کرتے کسی فرقے کو فالو نہیں کرتے ہم صرف اور صرف آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کا امتی بننے پر شرف حاصل کرتے ہیں تو حضرت محترم آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت میں صرف امتی بنائے صرف امتی بنائے نہ شیعہ نہ سنی نہ واپی نہ کوئی فرقہ بنایا آج ہمارے علماء نے اس امت مسلمہ کی قوت کو پارا پار کر دیا ہے تباہ کر دیا ہے تو ہم انجمن صرف روشہ نے اسلام کے پلیٹ فارم سے تمام عالم انسانیت کو آج کے اس عید ملاد النبی کے موقع پر دامت دیتے ہیں کہ آؤ دلوں کی پاکی سی اختیار کرو آؤ دلوں کی قدورتیں ختم کرو آؤ دلوں کی بیماریوں کو ختم کرو اللہ اور اس کے ذکر کی اس محبت سے جو دل صاف ہو جائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی فرقہ نہیں رہے گا کوئی نڑائی نہیں رہے گی صرف اور صرف امان ہی امان ہوگا محبت ہی محبت ہوگی اور مومنین کی ایک قوت پیدا ہوگی جو عالمِ کفر کے سامنے کھڑی ہوگی تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ وقت دور نہیں ہے جب وہ اللہ ورفت اللہ ذات جو ہے اس کا ظہور ہونے والا ہے جب وہ عالی مرتبت امامِ زمانہ تشریف لائیں گے تو وہ کسی اس فرقے کو فالو نہیں کریں گے کسی فرقے کی تصدیق نہیں کریں گے وہ صرف اور صرف مومنین کی تصدیق کریں گے تو آج کے اس اطلاعات کے حوالے سے آج کے اس جلوسِ عید ملادن نبی کے حوالے سے انجمن سرفوشانِ اسلام حکومتِ وقت کو بھی اور تمام عالمِ دین کو تمام علامہ کو اور تمام عالمِ اسلام کو یہ دعوت دیتی ہے کہ تمام اختلافات کو مٹا کر تمام فرقوں کو چھوڑ کر آؤ صرف اور صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امد ہی بن جائیں تو زدانِ محطنم جارہِ زفیر جارہِ صالت جارہِ صلی اللہ جارہِ صلی اللہ جارہِ عدری جارہِ غوصیہ جارہِ قیامت مرحبا جارہِ قیامت مرحبا جارہِ قیامت مرحبا آج دارِ ختمِ نبوات جارہِ ختمِ نبوات آج دارِ ختمِ نبوات زندہ بار زندہ بار تو آخر میں میں تمام دوستوں کا بہت مذکور ہوں جو آج کے اس نید ملادن نبی کے موقعوں پر اس جلوس کی زیلت میں نے اس جلوس کو سجایا آپ نے آپ کی یہ کابشیں اللہ رب العزت اپنی بارگاہ اکترس میں مرشدِ کریم کے صدقے میں قبول و منظور فرمائے اور مرشدِ کریم کی رضا کا باعث بنے اجزانِ محترم ہمارے مرشدِ کریم میں نے جیسے پہلے عرض کیا صرف اور صرف دلوں میں اللہ رب العزت کے رسول کی محبت کو پیدا کرنے کا عظم لیے ہوئے ہیں تو یہی عظم آج انجمند صرف رشاہ نے اسلام لے کر گلی گلی کچھے کچھے محفلے کرتی ہے محفلے ناس تجاتی ہے تو آج کی اس جلوس میں جلنگل تقسیم کیا جائے گا جو جو ساتھیوں نے لوگوں کو دعوت بھی ہے جیسے جیسے دوست جو ہے اس جلوس میں شریک ہوئے ہیں تو تمام دوست انشاءاللہ اللہ اور رسول کریم صلی اللہ محبت کو پانے کا باعث بنیں گے تو میں آخر میں جناب بختیار صاحب سے ترخواست کروں گا کہ وہ انجمن کمیشن